اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹیشو کلچر ان پلانٹس ٹیشو کلچر کہتے ہیں گروت آف ٹیشو پودے کے ٹیشو کی گروت ان آرٹیفیشل کلچر میڈیم کلچر میڈیم سے مراد ہے وہ میڈیم جس میں اس ٹیشو کو گروہ کرنے کے لیے تمام نسسری کنڈیشنز فراہم کی جاتی ہیں یعنی خلاک وغیرہ اس کو دے جاتی ہے اب جرمن باٹنسٹ ہے گوٹلیب ہیبر لینڈ اس نے 1902 میں کہا تھا کہ پلانٹ سیل ہر ٹوٹی پوٹنٹ ٹوٹی پوٹنٹ سے مراد ہے ٹوٹل پوٹنشل ایک سنگل پلانٹ سیل کے پاس وہ تمام جنیٹک انفرمیشن موجود ہے جس سے پورا پودہ بن سکتا ہے تو اسے کہتے ہیں ٹوٹی پوٹنٹ ہر سیل ٹوٹی پوٹنٹ ہے سنگل سیل سے کمپلیٹ پلانٹ بن سکتا ہے اور ایک باٹنسٹ ایف سی سٹیورڈ نے 1958 کے اندر یہ کر کے بھی دکھایا اس نے ایک پیس او فلوئم ایک فلوئم کے پیس سے کمپلیٹ پلانٹ بنا لیا کیرٹ کا گاجر کا وہ کیسے اس نے فلوئم کو اسی کلچر میڈیم میں لیا اس کے اندر شوگر منیرلز اور ویٹامنز ایڈ کیے اور ساتھ کوکونٹ ملک بھی ایڈ کیا یہ کوکونٹ ملک دراصل سائٹو کائننز یعنی ایک ہارمون سائٹو کائننز کا ذریعہ ہے اور اس فلوئم نے ڈیوائیڈ ہو کے بہت سارے سیلز کا گچھا آکے اس سے روٹس اور شوٹس بنوائیں گئیں اور اس سے ایک مکمل کمپلیٹ پلانٹ بنا لیا گیا یعنی ایک فلوئم کے پیس سے مکمل پودہ بنا لیا گیا اب نیکسٹ اسی ٹیشو کلچر سے مایکرو پروپیگیشن کی انڈسٹری نے جنم لیا یعنی انڈسٹری لیول پر آپ کین پروڈیوز تھاؤزنڈ ایون ملینز اف ایڈنٹیکل سیڈلنگ ہزاروں لاکھوں ایک جیسے پودے بنا سکتے ہیں لیمیٹڈ ٹائم اور لیمیٹڈ سپیس کے اندر کیونکہ یہ لیب کے اندر سارے کے سارے پودے ہزاروں لاکھوں تیار کیے جا سکتے ہیں نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ٹیشو کلچر کی ٹائپس کون کون سی ہیں کس طرح سے آپ ان کو کر سکتے ہیں پہلا ہے میری سٹم کلچر میری سٹم کہتے ہیں کسی پودے کی روٹ یا شوٹ کی ٹپ آخری کنارہ جہاں سے پودے ڈیوائیڈ ہو رہے ہوتے ہیں میری سٹم وہ سیلز ہوتے ہیں جن میں ڈیوائیڈ ہونے کی کیپیسٹی ہوتی ہے یہاں پہ دیکھیں یہ آپ نے میری سٹم لیا میری سٹم کو پہلے آپ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کریں گے اور میری سٹم کا ٹکڑا کلچر میڈیم میں لیں گے اس کو ساری گروت میڈیم فراہم کریں گے اور اسی میری سٹم ڈیوائیڈ ہو کے کیریس بنائے گا کیریس ایک پورا پودہ بن جائے گا وہ کہہ رہا ہے جب ان میں اگزیکٹ مقدار میں اگزن اور سائٹو کائننز دیتے ہیں ایک سے بہت ساری شوٹس بنتی ہیں یہاں پہ آپ کو یہ شوٹس بہت ساری یعنی تنے بنے نظر آ رہے ہیں یعنی اگر آپ ان شوٹس کو ریموو کر دیں ہر شوٹس سے پودہ بنائیں نیچے سے مزید شوٹس بن جائیں گی آپ دیکھیں وہ جو آپ نے شوٹس لیدہ کیا نیچے سے اور شوٹس بنی ہیں آپ نے ان کو بھی لیدہ کیا وہ جنیٹیکلی ایڈنٹیکل ہیں کیونکہ ایک ہی پودے سے ان کو لیدہ کیا گیا لہٰذا انہیں کہیں گے کلونل پلانٹس ایک ہی پودے سے جتنی بھی شوٹس بنی ہیں آپ ان کو لیدہ کر کے پورے پودے بنا سکتے ہیں تو ان پودوں کو کلونل پلانٹس کہیں گے اب نیکسٹ ہمیں یہ تو پتا چل گیا کہ پودے کا ہر سیل ٹوٹی پوٹنٹ ہے تو آپ تیشو کی بجائے ایک سنگل سیل سے بھی پورا پودا بنا سکتے ہیں کیسے؟ آپ سیلز کو اس میڈیم میں لیں گے ایک ٹیسٹ ٹیوب میں اس میں آپ انزائم ڈالیں گے وہ انزائم ایسے انزائم ہوں گے جو اس پلانٹس کی سیل وال کو ریموو کریں گے اب دیکھیں ایسا پلانٹس جس کی سیل وال کو ریموو کر دیا جائے اسے ہم کہتے ہیں پروٹو پلاسٹ تو جب اس پروٹو پلاسٹ کو کلچر میڈیم میں لیں گے سب سے پہلے وہ پروٹو پلاس کیا کرے گا اپنی سیل وال کو بنائے گا تو جیسے ہی اس کی سیل وال بنیں گی ساتھ ہی وہ ڈیوائیڈ ہونا بھی شروع کر دے گا تو وہ ایک سنگل سیل ڈیوائیڈ ہو کہ ایک گروپ آف سیل بنائے گا سیل کا گچھا بنائے گا دیکھیں سیکشول ڈی پروڈیکشن میں کیا ہوتا ہے زائی گوڑ سے پہلے ایمبریو بنتا ہے ایمبریو بھی سیل کا گچھا ہوتا ہے اور وہ ایمبریو پورا پودا بناتا ہے یہاں پہ دیکھیں ایک سیل نے سیل کا گچھا بنایا اور وہی سیل کے گچھے سے پورا پودا بنے گا لہذا آپ اس سیل کے گچھے کو اس کے جو کلمپ آف سیل ہے اسے آپ سومیٹک ایمبریو کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ سومیٹک سیل سے ایمبریو بنایا ہے لہذا یہ سومیٹک ایمبریو ہے اب یہ جو آپ میریسٹم سے پودا گرو کرواتے ہیں سوری یہ لائن رہا گی تھی وہ وائرس فری پلانٹ ہوتا ہے جو میریسٹم سے آپ حاصل کرتے ہیں کیونکہ میریسٹم کے اندر وائرس کا انفیکشن نہیں ہوتا لہذا میریسٹم سے جو پودے حاصل ہوتے ہیں وہ وائرس فری ہوتے ہیں اب واپس اس ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں اب یہ جو آپ کا سومیٹک ایمبریو ہے ان کیپسولیٹڈ ان پروٹیکٹیو ہائیڈریٹڈ جیل اس کو کور کر دیا جاتا ہے ان کیپسولیٹ کر دیا جاتا ہے یہ بلو کلر میں ہائیڈریٹڈ ایک ہائیڈریٹڈ جیل میں اس کو کور کر دیا جاتا ہے تو یہ کیا بن جاتا ہے اس کو ہم آرٹیفیشل سیڈ بھی کہتے ہیں سیڈ میں بھی کیا ہوتا ہے ایمبریو سیڈ کوڈ کے اندر محفوظ ہوتا ہے جب آپ اس کو زمین میں لگاتے ہیں تو وہ پودہ بن جاتا ہے تو یہاں پہ بھی آپ نے اس سومیٹک ایمبریو کو ہائیڈریٹڈ جیل سے کور کر لیا تو یہ ایک قسم کا آرٹیفیشل سیڈ ہے اس کو آپ کینشپ ایوریوئر کہیں پہ بھی آپ اس کو ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ اس کو آپ زمین میں لگائیں گے یعنی جہاں اس کو گروہ کرنا ہوگا تو یہ کیا کرے گا اس ایمبریو سے پورا پودہ بن جائے گا تو اس کو آپ آرٹیفیشل سیڈ بھی کہہ سکتے ہیں تو آپ اسی طریقے سے ملینز اف سومیٹک ایمبریوز بنا سکتے ہیں بائیو ریاکٹرز کے اندر لیکن ہم یہ کسی مہنگی سبزی یا مہنگی ارائشی پودے کے لیے کرتے ہیں فور سرٹن ویجیٹیبل خاص ویجیٹیبلز کے لیے جیسا کہ ٹومیٹو سیلری اور اسپیرگس وغیرہ اور اسی طرح ارنمنٹل پلانٹس جیسا کہ ارائشی پودے لیلیز بیگونینز اور افریقن وائلرز وغیرہ کے لیے اب سومیٹک ایمبریوز کیا آئیں میوٹیشن آرائز دیورنگ پروڈیکشن پروسس جب اس سومیٹک ایمبریو کو پروڈیکشن بناتے ہیں نا تو اس پروسس کے دوران کچھ میوٹیشن آ جاتی ہیں کیونکہ یہ لمبا پروسس ہے تو ان میوٹیشن کے ہم کہتے ہیں سوما کلونل ویرییشن کیونکہ وہ سومیٹک سیلز کے اندر آئیں ہیں تو یہ جو سوما کلونل ویرییشن ہیں نا یہ ایک ایک ایندر ویر تو پروڈیوز نیو پلانٹس ویڈ ڈیزائر ٹریٹ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اپنی مرضی کے ٹریٹس کے پودے حاصل کرنے کا کیونکہ وہ جو ویرییشن ہیں کچھ اچھی ہوں گی کچھ نہیں ہوں گی جو اچھی ہوں گی آپ اپنی مرضی کے ویرییشن والے پودے سیلیکٹ کر کے ان سے اگلی جنریشن لے سکتے ہیں نیکسٹ ٹیشو کلچر کی قسم ہے انثر کلچر اب فلار کا جو میل پارٹ ہوتا ہے اس کے اوپر والے حصے کو ہم کہتے ہیں انثر جس کے اندر پولن گرینز بنتے ہیں تو انثر کلچر کیا ہے ایک تقنیق انہیں صرف انثر کو کلچر کیا جاتا ہے انہیں میڈیم کنٹیننگ وائٹامنز اینڈ گروتھ ریگولیٹر تو ہم نے انثر کو اس میڈیم میں لے لیا جس میں وائٹامنز اور گروتھ ریگولیٹر موجود ہیں اب انثر کے اندر ہمیں پتا ہوتے ہیں پولن گرین یا میں میں صرف ایک پولن گرین آپ کو نظر آ رہا بہت سارے پولن گرین ہوتے ہیں پولن گرین کے اندر ہوتے ہیں ٹیوب نیوکلیس تو وہ کیا ہے ہپلائیڈ پولن ٹیوب سیل یعنی ہم کہتے ہیں پولن ٹیوب سیل وہ پولن ٹیوب سیل ڈیوائیڈ ہوگے ہر پولن ٹیوب سیل بیس سے چالیس سیل بنائے گا تو پولن گرین جب مچور ہوگا تو وہ رپچر کرے گا پھٹے گا ریلیز ہپلائیڈ ایمبریوز وہ بیس سے چالیس سیل سیلز جو ان سے ہیں وہ ہپلائیڈ ایمبریوز کے طور پر کام کریں گے وہ ریلیز ہو جائیں گے اب یہاں پہ غور سے سمجھئے گا وہ جو بیس سے چالیس سیل بنے ہیں وہ جتنے بھی سیل ہیں وہ ہیپلائیڈ ہیں یا تو ان سے آپ ان کو گرو کروا کے یعنی کلچر میڈیم میں ہیپلائیڈ پودے اصل کر لیں گے ہیپلائیڈ پلانٹس یا پھر یعنی ہیپلائیڈ پلانٹس لیں گے یا کروموسومل ڈبلنگ اب ان سیلز کی کروموسومل ڈبلنگ کریں گے اس کے لئے کیمیکل ہوتا ہے اس کا نام ہے کالچیسین کالچیسین اپلائی کرتے ہیں نا تو وہ اس کے کروموسوم کو کیا کر لیتا ہے ڈبل اس کی ایک کروموسوم کی کوپی تیار کر لیتا ہے تو یا تو ہیپلائیڈ پلانٹ لے لیں گے یا آپ اسے کیمیکل سے کروموسومل ڈبلنگ کر کے ڈبلائیڈ پلانٹ لے لیں گے اب یہ جو ڈبلائیڈ پلانٹ ہوگا ڈبلائیڈ but homozygous for all allele تمام کے تمام علیل homozygous ہوں گے یعنی دونوں علیل ایک جیسے ہوں گے کیونکہ ہم نے اس ہپلائیڈ کی کوپی تیار کی دونوں این کیا ہیں دونوں کروموسوم ایک جیسے ہیں تو یہ ہم کہاں پہ استعمال کرتے ہیں to produce plants that express recessive allele یعنی ہم چاہتے ہیں ایک recessive allele کو express کرنا یعنی ہماری کے خاص پودے کا فلار کلر ریفرز کریں وہ تب اپیر ہوتا ہے جب دو recessive allele کٹھے آئیں تو ہم اس ایک recessive allele کو جب اس کی کوپی بنا لیتے ہیں تو دونوں recessive allele ہوں گے when recessive allele have desired trait یعنی ہم یہ تب کرتے ہیں جب ہمارا recessive allele کے پاس desired trait ہو تو اس طریقے سے وہ دونوں allele homozygous ہوتے ہیں اور ہمارا جو desired trait ہے وہ اس ڈبلائیڈ پلانٹ میں اپیر ہو جاتا ہے next tissue culture کی قسم ہے cell suspension culture اس کو ہم دیکھتے ہیں growing cultures یعنی یہ جو cell grow کر رہے ہیں آپ کے پاس لیبارٹری کے اندر are cut into small pieces آپ انہیں کیا کریں گے چھوٹے چھوٹے pieces میں cut کر دیں گے shaken in liquid nutrient medium تو یہ جو medium ہے یہ liquid medium ہے اس میں nutrients بھی ہیں ان کو اب shake کریں گے اچھی طرح cell breaks off اتنا shake کریں گے کہ cell ٹوٹ جائیں گے and form a suspension اور ایک suspension بن جائے گی یعنی cell ٹوٹ گیا cell کی organelles الیدہ ہو گئے سارا cell mix ہو گیا اب کیا ہوگا cell will produce same chemical as entire plant یعنی جو پورا پودے کے cell پورا پودہ جو chemical بناتا تھا نا تو اس medium کے اندر وہ cell کے جو organelles الیدہ الیدہ ہوئے وہ ہی chemical بنائیں گے جیسا کہ sincrona لیجریانا کا یہ جو solution ہے suspension ہے وہ کونین بنائے گا کیونکہ کونین chemical جونس ہے وہ وہ پورا پودہ بھی بناتا ہے اسی طرح digitalis لینٹنہ ایک پودہ ہے وہ کیا بنائے گا digit toxin تو یہ ہمارا chemical بن رہا ہے اس suspension کے اندر تو اس کا future use کیا ہوگا cell suspension culture کو ہم بائیو ریکٹرز میں maintain کر رہے ہیں بڑے پیمانے پر maintain کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں for producing chemicals ایسے chemical بنانے کے لیے use in production of وہ chemical جو استعمال ہوتے ہیں drugs بنانے کے لیے cosmetics اور agricultural chemical بنانے کے لیے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ form plants are no longer necessary ہمیں پودوں کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم بس پودوں کا ٹیشو لیں گے culture کر کے اس کو اسی طرح cell suspension culture اس کا بنا لیں گے بائیو ریکٹر میں اس کو maintain کر لیں گے جب ہمیں chemical چاہیے ہوگا ہم وہ chemical حاصل کر لیں گے تو یہ تھا آج کا لیکچر امید آپ کو سمجھائی ہوگی feedback ضرور دیجئے گا ملتے ہیں اگلے لیکچر کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ